بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوچ بچار دنال ڈاکٹر بیمود پرشید وڈکت مچازر ہیں ناظرین سادہ آج دا موضوع جڑا ہے اے پری بجٹ دوزار تیچ اوی ہے تے اس بجٹ دے ویچ کےڑی کےڑی چیزاں جڑیاں نے او ہون جدنال عوام نو ریلیف مل سکے خاص طورتے اسی محشت دے بھی گل کرنگے کہ مجودہ جڑی محشت ہے ان مزید بہتر بنانے لے کسنا دا بجٹ دینا چاہید ہے تے اس طلابہ ساڑھی جڑی سنتا نے انہوں اگے لے جانواستے انہوں بہتر کرنواستے اس بجٹ دے ویچ کی کچھ کرنا چاہید ہے تے عام جڑے لوگ نے جڑے روز مرادی چیزاں خرید دے نے انہوں دے ویچ بہتری کسنا لے جا سکتی ہے کڑے کڑے ٹیکس جڑے نے غیر ضروری نے انہوں ختم کرنا چاہید ہے تے کڑے کڑے ٹیکسے نے جڑے نا گزیر نے یہ ساری کلنا جانا نوازتے ساڑے سٹوڈیوز ویچ تشریف فرما نے جناب جناب کاشف انوبر صاحب جڑے کے صدر نے لاہور چیمبر آف کامرس جناب کاشف صاحب توڑا بہت شکریہ کہ جسا ڈسٹروڈیوز ویچ ٹائم کارٹ کے تے آئے ہو ناظرین انہوں دن آل تشریف فرادے نے جناب لیاکت علی گوہر صاحب سینئر جنرلسٹ نے جناب توڑا بھی بہت شکریہ ناظرین اسی اپنے آئی دی گفتگود آغاز جڑا ہے وہ کاشف انوبر صاحب توڑی کرنے ہیں جی کاشف صاحب جسے دیکھ رہے ہو کہ ایسلے پاکستان دے محشت جڑیے اینی بہتر نہیں ہے تے بجٹ بھی آ رہے ہیں بجٹ نو کسنا دا متوازن منایا جائے جڑا سارے لوگانوی قبول ہوئے اور خاص طورت عوام نو ریلیف بھی مل سکے سب تو پہلی گالتی جی ہے تیڑا بہت شکریہ میں نے بلان دا اور ٹیکس جی ہر ایک نو دینا چاہیدہ ہے جاتے کر لوگ ٹیکس نہیں دین گے عوام ٹیکس نہیں دیوے گی تاتے کر سرکار نو پیسے نہیں ملن گے اور اوہی پیسہ سرکار ساڑے ہوتے نہیں لائے گی یہ بہت ضروری ہے کہ سرکار نو اے بھی دسنا چاہیدہ ہے کہ اگر پیسہ ہی کٹھا کر رہے ہیں تے اوہ تاڑی فلا بے بودھے ہوتے لگ رہے ہیں اگر اوہ اس گل نو ثابت کرنو نکام رہنگے تے لوگ کی فر ٹیکس نہیں دین دے کیونکہ لوگ کی سوال ہے ہوئی کر دینے کہ ایسی جیرہ پیسہ دیتا ہے اوہ کتھے لائے اوہ کتھے پیسہ گیا لیکن میں ایک گل کرنا اے ساڑی ذمہ داری ہے اے قومی فریضہ ہے کہ سانو ساریاں نو ٹیکس دینا چاہیدہ ہے اور میری اپیل بھی اپنی تمام سنن آلیاں نو اپنے تمام میمبرز نو اپنی تمام کمینٹی نو کہ سانو اپنی انکم ٹیکس دی ریٹرن فائل کرنی چاہیدہ ہے اپنے ایکسپنڈیچرز اپنی انکمز نو فائل کرنا چاہیدہ ہے ان جاتی کہ تو گل کر رہے ہو بجٹ دی تو دیکھو اگر ہر سال ساڑی ریوینو دے کلیکشن دے ٹارگٹس ود دے جانگے ایسے دفعہ بھی سنننے چاہ رہے ہیں کہ اگلا جرا ٹارگٹ ہے اور نو ہزار ارب تو زیادہ دائے انڈسٹری چال نہیں رہی لوکی اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں روزگار مل نہیں رہا مہنگائی انہی ہو گئی ہے ڈیویویشن انہی زیادہ ہو گئی ہے انٹریسٹ ریٹ ہے نا ود گیا ہے اس طرح ساڑے ٹارگٹس کس طرح پورے ہوں گے وہ تعدی پورے ہوں گے کہ اسی جیرا اگزیسٹنگ ٹیکس بیس ہے یا اگزیسٹنگ جیرے اسی ٹیکس لائے ہوئے ہیں وہ ٹیکس سانو ہور بدانے پہنگے یا سانو ہور ڈیویویشن کرنی پہے گی کیونکہ میں ذاتی طورت ہے سمجھنا کہ کیونکہ ساڑھا جیرا ریوینو دا کلیکشن دا ٹارگٹ ہے اور روپیز اچاندہ ہے اسی اور ڈالرز اچھ نہیں دیندے لیکن اسی چونکہ ڈیویو کردینے ہیں ڈیویلیو تے امپورٹ تھے فرس آنو کسٹمز ڈیوٹی سیلز ٹیکس انکم ٹیکس آن دینے تو ساڑھا ریوینو دا ٹارگٹ پورا ہو جاندہ ہے تو میں سمجھنا جی کہ اگر تمام لوگ ٹیکس دین جیرے اگزیسٹنگ ٹیکس نیٹ دیندر لوگ نے انہا نو فوائد دس سے جان انہا اس تے آسانیاں پیدا کیتیاں جانتے لوگ کی ٹیکس بھی دینگے حکومت آنا دیوتے لائے گی بھی پیسہ اور جیرہ بجٹ ہے بہت ضروری ہے کہ سٹیک ہولڈرز دینال کنسلٹیشن اچھ بنایا جائے باقی چیمبرز دینال اسوسییشنز دینال جنہیں بھی ہیں سیکٹرز نے ہونا دینال کیونکہ جاتے کرتا انہوں ہونا دی پرابلمز دانہ نہیں پتا ہوئے گا گورنمنٹ وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتی لیکن اے علا آنالا بجٹ مینوز آتی طورتے مشکل نظر آندا ہے ٹیکس بھی ودنگے لوگ کاندے ہوتے پہلے ہی انفلیشن دا ڈیویویشن دا بہت زیادہ بوجھے اور گورنمنٹ نو چاہیدہ ہے کہ ایسی پالیسیز بنان کہ ساڑھے فورن ریزروز زیادہ آن کیونکہ ایسی ایکسپورٹ نہیں ودا سکتے لیکن ایسی فورن ریزروز ودا سکنے ہیں اور ایک بہت ضروری گالے گورنمنٹ نو چاہیدہ ہے کہ جنہاں انڈیکلیٹ سیکٹر ہے نا جی جاتے کر وہ وائٹ ایکانومی دے اندر نہیں آئے گا تاتے کر ساڑھا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا ساڑھا ڈی ڈی پی نہیں بڑھے گا ساڑھی انڈسٹری نہیں لگے گی ساڑھے کیونکہ ساڑھا جی جی رہی ایک گل سمجھے نہ لیے کہ سارا کچھ انٹیگریٹڈ ہو گیا ہے سرکار دے کول ساڑھی ہاری انفرمیشن ہے تو اسی ایتھے پاندے ہو اپنا سی این آئی سی دا نمبر ساری انفرمیشن سرکار دے کول چلی جان دی ہے جنہاں دیاں ریٹرنز سبمیٹ ہو گئی آنے اور کسی بھی وجہ تو اپنی اپنے ایسٹس نو یا اپنے کیپیٹلز نو ڈیکلیر نہیں کر سکے انہاں نو ڈیکلیر کرنا بہت ضروری ہے سرکار نو سب تو پہلے ساڑھا جی رہ انڈیکلیرٹ سیکٹر ہے انہاں نو ڈیکلیرٹ کرن واسطے کچھ پالیسیز بنانیا چاہی دیاں تکاشیب صاحب کی خیال توڑا کیلی ایسی آئیٹمز نے جنہاں دے او تون ٹیکس ڈیوٹی جی رہی اوچھوک لینے چاہی دی دیکھیں ایسی جی رہی بار بار گال کری دی ہوئے کری دی ہے کہ اگر ایسی انڈسٹری نو بدانا چاہنے تے جی رہے اور سانو ایک قلعہ بھی سمجھن دی ضرورت ہے ساڑھی ایمپورٹ بیسٹ اکانومی ہے ساڑھی ایکسپورٹ بیسٹ اکانومی نہیں ہے گی سانو ہر راو میٹیریل ایمپورٹ کرنا پہند ہے او پھر منگوا کر پچھلے دن جی رہی ایمپورٹ بند کتی ہیں سی او دے کو نقصانات ہوئے فائدے بھی ہوئے اس کے نقصانات بھی ہوئے فائدہ یہ ہوا کہ سانو ٹریڈ ڈیفیسٹ نو سانو کنٹرول کرن واسطے آسانی ہو گئی ساڑھا ٹریڈ ڈیفیسٹ ریڈیوز کر گیا لیکن اندہ نقصان ہے ہویا کہ ساڑھی انڈسٹری بند ہو گئی ساڑھی مشینری نہیں کلیر ہوئی ساڑھے راو میٹیریل ساڑھی سویا بین رکی سی ساڑھی سویا بین چھڑ کے تاڑھی ٹولز تاڑھیاں جی رہی انڈسٹری لگی ہے تاڑھی تے جی رہی ٹولز بھی آن دینے ہو باروں ایمپورٹ کری دینے اگر تسی ایمپورٹ نہیں کرن دے ہوگے ٹولز تے مشین کسنا چلے گی اگر مشینری تاڑھی پورٹ تے پہی رہے گی تے تسی اپنی فیکٹری نو کسنا ایڈوانس کرو گے سب تو بڑا نقصان ہویا ساڑھے جی رہے مینوفیکچر ایڈسان یا ایمپورٹ ایڈسان یا ٹریڈ ایڈسان جنہاں نے امپورٹ کی تا انہاں ڈیمریج ڈیٹینشن پورٹ چارجز بہت زیادہ پہ گئے بہت لوگ آنے تے اپنی کنسائنمنٹس بھی چھڑ دیتیا کہ جی اسی ہونکلیر ہی نہیں کر سکتے انہیں ڈیمریج ڈیٹینشن پہ گئے انہیں کنٹینر انٹینہ زیادہ پہ گیا ہے تے ایک گل سمجھے نہ لیے لیکن ان دی دوسری طرف دیکھو تے گورنمنٹ نے جی رہے ٹریڈ ڈیفیسٹ نو ریڈیوز کی تا ساڑھے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیونکہ اسی کمپلسری اور کہنے نے جی ریسٹرکشن ایلسی ایمپورٹ کٹ کی تی ہے ان دا اے فائدہ ہویا لیکن ان دا نقصان بہت بڑا ہویا کہ ساڑھے انڈسٹری اگر میں تانو اے ہوئی مثال دیاں کہ ایلس ایمی ایچ ساڑھا ٹیکسٹائل دا ستر لکھ جابز دا نقصان ہویا ایس ایمی ایچ ساڑھا فائف پوائنٹ فرسنٹ ریڈیوز کر گئی ساڑھے لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ دا جی رہا انڈیکس ہی ہن اگر اسی ہوئی گالکاریس ہیں جی ریت اسی میرے نل گال کی تھی کہ کنہ دیوتوں ڈیوٹی کٹ کرنی چاہی دیئے سانو اپنی ٹیکسٹائل جی رہا فیفٹی پرسنٹ آف دا ساڑھا ایکسپورٹ کنٹریبیوٹ کر دا ہے اسی ہے کہنے جی کہ ساڑھی فیفٹی پرسنٹ ٹیکسٹائل سیکٹر کنٹریبیوٹ کر دا ہے سانو پندرہ ملین بیل چاہی دیئے ساڑھے ملکی صرف چھے ملین بیل پروڈیوز ہوں دیئے سانو فیر اس تا مطلب ہے کہ جی رہی نو ملین بیل ہے وہ تو ایمپورٹ کرنی ہے جاتی کر اور ایمپورٹ نہیں کرو گے تا تکر تو اسی نائی راو اپنا فینش گوٹس بنا سکو گے نائی کوئی شور بنا سکو گے اگر ایسے راو میٹیریلز جی رہی تاڑھے ملک کچھ نہیں بندے میں بہت سے ایسے سیکٹرز نو جانا میں سٹیل سیکٹر نو بھی جانا سٹیل بھی ایسا سیکٹر ہے جی رہے کچھ آئٹم ساڑھے ملک کچھ نہیں بندے اور نا دیو تے ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ہے کسٹمز ڈیوٹی بھی ہے لیکن اسے جگہتے میں یہ بھی کہنا کہ سانو سبتوں پہلے اپنی انڈسٹری نو پرموٹ کرنا چاہیدہ ہے ایسے تمام میٹیریلز زیدے ساڑھے ملک کچھ بندے نے بلکل صحیح انڈسٹری نو ایمپروو کرنا چاہیدہ ہے جی گوھر صاحب ماشاءاللہ جسے بڑے سونے اکانومیسٹوں اور جسے اکانومیسٹوں نے سمجھ دیو جسے یہ فرماؤ کہ حکومت کس طرح بجٹ دے ہوئے جڑا کے عوام لو ریلیف ہوئے اور ریلیف جڑا ہے وہ نظر بھی آوے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں ایک لے مین دے طور تے ایس فلے گالک کرانگا کیونکہ تجھ عوام دے گالکی تے ٹیکنیکیلٹیز تے ماشاءاللہ کاشر انور صاحب جڑے نے بزنس کمیونٹی دی جڑی مسائل نے انہا دو تے بڑی اچھی روشنی یعنے پائی ہو اور بھی گال بات کرنگے عوام دے اس فلے سب تو وڈا مسئلہ ہے مہنگائی کیونکہ مہنگائی ایک پاس تے قیمتہ چڑھ گیا نے دوسرے پاس یہا ہوایا ہے کہ جڑی انفلیشن ہے وہ دی وجہ تو سیلریز جڑی ہیں اج دے جڑیہ تنہا دار بندہ ہے نا جی او کم از کم نہیں تے فورٹی پرسنٹ ہو دی سیلری ویسے ہی کٹ ہو گئی ہے اگر کوئی فرض کرو پنجاز آر پیہ کسے بندے دی تنہا ہو گئی ہے تے ایس والے دوسرے اندازہ لائے لکے ہو دی تی ہزار ہی رہ گئی ہے تقریبا ایسا والے نا مہنگائی دا دوہرہ امپیکٹ عام بندے تے پیارے ہیں ان بجٹ جڑے او آمدن تے اخراجات دا تخمینہ ہوندہ ہے جو میں ایک سمانی جڑی ایک کار دا بجٹ بنا دی ہے او دے کچھ ضرورتان تے سمجھوتا کرنا پہندا ہے اور کچھ سہولتان بھی ایسی ہوندینے جو سمجھوتا نہیں ہوندہ ہے ایس بارے میں آکھاں گا کہ ہون جڑی گورنمنٹ چونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جڑی ہیں کم از کم عوامدہ تے خیال رکھ رہے ہیں ہمیشہ سادہ ترین طریقہ عامدین عامدین وداندہ ہے دیکھا جاندہ ہے کہ ٹیکس ودا دو اور ہوندہ کی ہے کہ جڑے لوگ ٹیکس دے رہے ہوندینے ہونا دیتے ٹیکس ودا جاندہ ہے ٹیکس بیس نگل کیتی ہے کاشف صاحب نے مہمیو دا ہمیاں کے او در توجہ دین کہ عامدین ودا نہیں ہے تیت اسی ٹیکس بیس ودا ہو لیکن او ریلیف جدہ تے سمجھوتا نہیں ہونا چاہیدہ او عوامدیاں ضرورتانے کے انہوں نے جھونہ از تے جڑے سہولتان جڑیاں نے کم از کم اشیادیاں قیمتان کارٹون لوکن یتنا ہوا کچھ ودایاں جان تاکہ او سکھدہ سال ہیں اے دے واسطے میرا اے خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ ک کماؤوی پوتھ جڑے انہوں نے ایکانومی دے انہوں نے سہولتا لے سب تو ودا 99.9% ایس ایمی سیکٹ رہ گئے اور او دے اچھ دیکھو جی تسی اگر انہوں نے مزید ٹیکس ودا ہوگے تو جو کاشف صاحب نے فرمایا کہ آلیڈی باندھ ہو رہی ہیں سانو تے ضرورت ہے کہ اسی اپنی آمدین کمیں بدھائیے ٹیکسان دے ذریعی نہیں اسی اپنی ایکسپورٹ بدھائیے اسی انویسٹمنٹ بدھائیے اور اسی ایس ایمی دے بیچے نمی جڑے کاروبار نے انہوں نے بدھائیے تاکہ روزگار تھا بھی روزگاری بھی تو بہت ہے نا جڑے روزگار جنہ کل ہے وہ انہوں نے پوری نہیں پہندی تو جنہ کل نہیں ہے گا انہوں نے سوچوں کے انہوں نے کی بڑھ لے گا کاشف صاحب ایکسپورٹ کس طرح بدھ سکتی دیکھو جی اے گل بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ساڑھے تمام جس طرح میں کیا کہ ساڑھے تمام راو میٹیریلز ایمپورٹڈ نہیں اگر اسی ڈیویویشن کر دے آنگے اسی کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس نو بتا دے آنگے اسی بجلی دے بلا نو بتا دے آنگے تو اسی انٹرنیشنل مارکٹ ایچ کمپیٹ کس رہاں کر آنگے یہ بہت ضروری گالے سمجھنا لے ایکسپورٹ ودنی چاہی دی ہے لیکن اسی ایکسپورٹ انہ حالات ایچ نہیں بتا سکتے ایکسپورٹ کدھو بتا سکو گے جدو تاڑھا ڈالر دی تی روپی دی پیریٹی ایک سو ستر یا ایک سو پچھتر ہوئے گی اس ویلے تاڑھا جی رہا ڈالر ہے وہ تین سو روپیہ دے قریب ایک ڈالر دے وز تو اسی ایکسپورٹ کس رہاں کر آنگے اور ایک گلے بھی سمجھنا لیے کہ جی رہے دوسرے ممالک اسی مثال دینیا جی انڈیا دی اسی مثال دینیا سری لنکا دی اسی مثال دینیا بنگلہ دیش دی کہ جناب اس ساڑے تو اگے چلے گئے نے بنگلہ دیش ساڑے تو ہی جدہ ہویا سی نا لیکن بنگلہ دیش کتے چلا گیا ہے انڈیا تو اسی جدہ ہوئے ساں انڈیا کتے چلا گیا ہے سانو وہ پھر پالیسیز بھی تے اڈاپٹ کرنی ہے جی رہے سمجھو رہے ہیں بنگلہ دیش اگر توسی ایکسپورٹ کر دے ہو تو بنگلہ دیش چانو جی رہے بینیفٹس دین دے ایکسپورٹر نو کی اسی ہو بینیفٹس دینے ہیں میں تے کہنا جی اگر توسی ایکسپورٹ نہیں بھی کر دے نا تے کم از کم اپنی لوکل انڈسٹری دی لوکل پروڈکشن وزا دے ہو تانو امپورٹ نہیں کرنی پہ گی توسی جو بلی کتے آن دا کھانا منگوان دے ہو باروں ملکج پروڈیوس کر لو توسی جو سابن امپورٹڈ باروں منگوان دے ہو اچھی کوالٹی دی سابن دی فیکٹریل والو توسی جو باروں گلاس منگوان دے ہو یا پلیٹا منگوان دے ہو ایس ملکج جناب انڈسٹری لالو تے کیوں نہ اسی اپنی ایس طرح پالیسی بنائیے کہ اچھا کاشب صاحب بھی گلدس ہو ساڑھی پاکستان دے ہوئیچ نا تانو پتہ کسا ڈز رہی ملکے تے اس ٹریکٹر دی بہت ضرورت ہوں دی ہر انسان نو جڑا کاشکاری کر دا تے ٹریکٹر دے اکتے انہیں زیادہ ڈیوٹی لگا کے اوہ دا نقصان ہے تے ٹریکٹر ویکی نہیں ریا تے تو سید بارے کی کوئی ساڑھی جی روٹ کوز ہے نا ساڑھی ایکانومی نو ہو گیا جے کینسر تے کینسر دا کرنا علاج تے اگر اسی کرنا چاہنے ہے تے پھر تے ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا چاہنے دے تے پھر اسی کینسر ہیچی ساری عمر زندہ رواں گے جتکر تاڑا روپی سٹرونگ نہیں ہوئے گا کیونکہ ایک غلوی سمجھنا لی ہے کہ اگر اسی ہے کہنے آ کہ جناب ایکسپورٹر نو ڈیویلویشن پسان دے تے اگر ساڑھی ایکانومی ایکسپورٹ بیسٹ ہے پھر تے تین سو دا چھے سو کر دے ہو لیکن اگر ساڑھی ایکانومی ایمپورٹ بیسٹ ہے تے پھر سانو اپنی کرنسی نو سٹرونگ کرنا پہے گا یا تے ساری زرائی چیزہ سبزیاں پھل تمام چیزہ اپنے ملک دے اندر پروڈیوس کرو پھر تے اوکے ایک ہور گل بڑی جری بڑی ضروری ہے اسی وی بلین ڈالر دا ایمپورٹ کرنیا فیول اگر میں نوے دسو اگر تسی ایمپورٹ کرو گے ایکسو پچھتران دے سابنل تے عوام نو ایکسو پچھتران دے سابنل ان دی کاؤس دے نہیں پہے گی اور اگر تسی او ہی ایمپورٹ کرو گے تین سو دے سابنل عوام نو ہوندے مطابقی خوص دے نہیں پہے گی پھر بجلی بھی تاڈی ہوندے تو پروڈیوس ہو نہیں ہے تے جدو تین سو دے سابنل کرو گے تے جیرہ یونٹ میں نو ملے گا فیکٹری آلے نو تین سو دے سابنل ہی ملے گا نا تے ایٹ اس ویری امپورٹنٹ کہ تانو سب تو پہلے اپنی کرنسی نو سٹرانگ کرنا ہے اپنی کرنسی نو دیکھو اور ایک اور گالبڑی ضروری ہے سانو شورٹ ٹرم سانو میڈیم ٹرم سانو لانگ ٹرم پولیسیز تو علاوہ شورٹسٹ ٹرم پولیسیز بھی بنانیاں ہون گیاں ایس ویل ایسی کی کریے دیکھو ساڑھا روپیہ کا تو مضبوط ہوئے گا جدو اسی ڈالر اس ملکے زیادہ لیا مانگے ڈالر کس را آئے گا یا تے ساڑھے پاکستانی باروں پیسہ پیجن یا کوئی فورن انویسٹر ساڑھے ملکیچ انویسٹمنٹ کرے یا ایسے ڈالر جرے ڈیکلیر نہیں ہے یہ تاڑے کار میرے کار کسے ہوردے کار تجوری چپینے بینک چپینے گدے تھلے پینے انہا نو سانو اکانومی دے اندر لیانا پہے گا اس پیسے نو اندر آن دے لیکن اتھو سوال ہے اٹھ دے اسی ٹرسٹ کندے اتھے کریے میں اندھا جواب کی دینا جس رہا آئی ایم افنی تانو ہے کیا ہے کہ اپنے ریزروز نو امپروف کرو اور تُسے سعودی عرب نو جا کے منت کیتی ہے کہ میں نو تین بلین ڈالر دے دیو میں اپنے ریزروز نو مضبوط کرنا ہے خرچ نہیں کرنگا اپنے پاکستانیان نو ریکویسٹ کرو جیرے اس ملک دے اندر نے جیرے ملک تو بھاگ نے کہ تاڑے کول جیرے فورن ریزروز نے اسی استعمال نہیں کرنگے سانو تینا سال آستے دے دیو اسی اوندے تے تانو پروفٹ بھی دے آنگے تاکہ ساڑے ریزروز بات جان اس سارا پیسہ ایکانومی دے اندر آ جائے تاڑے ڈالر ریزروز بات جانگے تاڑا جیرہ کرنسی دے ہوتے پریشر ہے اور ریڈیوس کر جائے گا اے بہت ضروری ہے کہ ساڑا گری ایکانومی دا پیسہ ساڑی وائٹ ایکانومی دے اندر آنا چاہیے دیا ہن اگے جیرے ایکانومیس نے یا جیری سٹیٹ ہے اور سوالے کر دی آئی ایم ایف نہیں مان دی دیکھو آئی ایم ایف نو میں نہیں منانا آئی ایم ایف نو توسی منان ہے کہ اسی اور آئی ایف نو یہ منانا پہے گا کہ دیکھو اسی ایک بلین ڈالر آستے تھا اٹھی منٹ سماجت پہ کرنے اسی دوست ممالک دے گول جانے پہے گا یعنی تو اٹھا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف نو منان واسسے سانو کوئی اچھا روڈ میپ انہوں دکھانا پہے گا جی گوھر صاحب میں کچھ ایسے بھی ممالک بیکھے ہیں جنہوں دکھانے بھی ساڑتو بھی اٹھا گر گئی سی لیکن وہ کھڑے ہو گئے کیا ایس موقع دے ہوتے حکومت میں کرنا چاہیدہ ہے کہ جڑے چھوٹے چھوٹے یونٹ نے چھوٹے چھوٹے کریلو انڈسٹری ہے کوئی انہوں کو لون دیتا جائے یا انہوں کوئی بدان واسسے انہوں کو سوالتا دیتی ہیں جائے میں سمجھ نہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار میں انہوں نے تسی بے شک لون نہ ہی دو لیکن انہوں نے واسسے انوائرمنٹ جڑی جو سازگار کیتی جائے جس طرح کہ ٹیکس ہیں دی گال ہوئی حراسمنٹ دے نہ پھلا ہوگا ٹیکس لینے ٹیکس لوگو لیکن خوف و حراس سواب دی دی اختیارات جڑے نے عرصے تو گال ہو رہی کہ اسیمیز تو اسی ختم کر دیں گے استثناء کر دیں گے اجازتانی لیننگیاں پہن گیا اسیمیز نو کاروبار چلانا ستے چھاپے نہیں مارے جانگے لہذا گال لے ہوئے کہ کم از کم کنڈیوسف انوائرمنٹ تے تو اسی اسیمیز نو دیو باقی جتھوٹ کر لون دی گالے وہ خرچ کرنے چاہیے دینے سانوں نوے کاروبار شروع کرنواستے اور ساڑھے جڑے باصلاحیت پڑھے لکھے نوجوان نے کرزے ہون انہوں دینے چاہیے دینے تاکہ اسیمیز دی تعداد بھی تے بدے نا ہون تک پانچ اشار یا دو ملین تقریباً اسیمیز ریکارڈ دے ویچھے گیا تو اسی سمجھ دے جی کہ پانچ چھبی کروڑ دی جڑی عبادی ہے او دے صرف ہے نہیں کاروبار یہ دا رہے ہیں ایس تو کئی گناہ زیادہ کم از کم پانچ ست ملین ہور ایسے کاروبار ہیں یہ نہیں تو او گلہ ہوئے کہ اونا سارے کاروبار ہیں جو کاشف صاحب نے کہا ایک تے فارمل ایکانومی دا بھی حصہ بنایا جا جیتے ایون وومن دیا بادی خواتین تسی دیکھو ساڑے ملکی مردان آلومی زیادیاں لیکن کیے کوئی پڑیاں لیاں ہوندے باوجود وہاں ڈیپکاریاں انہوں نے ایکانومی دا بھی حصہ بنایا جا پھر جیڑے ساڑے کو ریسورسز میں منرلز دے بلوچستان سارا پڑھے ہویا توڑا سونے دے نال کوئلے دے نال مانکنیز دے نال مادرن ٹکنولوجی مادنی رسورسز نی استعمال کر کے لوگ کتھ دے کتھ پہنچ گئے پھر بارڈر دی جڑی گل کرنے افغان بارڈر جناب ہے ساڑے کو ویس سو اسی کلومیٹر انہوں اتھے بھی روسز بناو تاکہ آسانی دے نال جڑے ساڑے مالے نیبرین کنٹریز دے ویچے جا سکے جا سکے یا انہوں کو لے سکے لے سکے اور راہ داریاں جڑیاں بہت بڑی پوسٹ ہے اے دوستو کہ اس ہی اس اکانومی نو کس طرح اٹھا سکنے تو آڑے ہوتے بڑی ذمہ داری ہے جو اسی چیمبر دے صدر ہو وڈی وڈی انڈسٹری بھی اور جڑے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے لینے وہ بھی توڑے نال دیکھو جی سب تو پہلی گالے کہ میں بالکل اس ذمہ داری نو بھی سمجھنا اور میں اس الحمدللہ اس ذمہ داری نو قبول بھی کرنا کہ کہ اے ذمہ داری بالکل میرے تیان دی ہے اور اے سٹیک ہولڈر میں نو سٹیک ہولڈرز اور میڈل مہندی باڈی بن کے گورمنٹ دنال تے سٹیک ہولڈرز دنال مشاورت کرنی چاہیے دی ہے لیکن ایک گل میں کہاں گا جتے کر ساڑی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیشتے نہیں آن گیاں جتے کر چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوئے گا تتے کر ساڑی اکانومی ساڑھا ملک ترقی نہیں کرے گا اندھی وجہ نا لوگ انو تیار ہی نہیں اندھی وجہ کر کے جیرے غیر ملکی لوگ نے اور پاکستانی جیرے اس ملکیچ بھی رہ رہے نے اوہ بھی انویسٹمنٹ کرننو تیار نہیں ہے گے کہ کل نو بتانی کی ہو جائے گا ڈیویویشن دا بتا نہیں دیکھو جد تکٹ تسی ایک پیشتے نہیں آوگے میں نو جی یاد ہے کہ پہلے پانچ سالہ منصوبہ آیا کر دے سان تانو پانچ سالہ منصوبہ دینا ہوئے گا تمام پولیٹیکل پارٹیز نو بیٹھ کے کہ جیری مرضی گورنمنٹ آئے جیری مرضی گورنمنٹ آئے اے نہیں ہوئے گا چارٹر اف اکانومی تے میں تانوے بھی دسا لارڈ چیمبر بھی کام کر رہے ہیں اسی پیپر بھی پبلش کر رہے ہیں چارٹر اف اکانومی دے ہوتے کہ اکانومی نو اے کرنا چاہیتے ہیں جن دیج میں مثال دیاں کہ اسی آج بھی سوچے ہیں کہ تی بلین ڈالر دا ساڑھا صرف سلاب دی وجہ کر کے نقصان ہو گیا ہے اسی آج بھی وارٹر ریز وائز بنانے شروع کیتے ہیں اسی آج بھی ڈیمہ تے اسرہ کام کرنا شروع کیتے ہیں اسی آج بھی سولر تے گئے ہیں دیکھو کی اسی آج بھی یہ فیصلہ کیتے ہیں کہ اگر ساڑھا پچھتر بلین ڈالر دی امپورٹے تھے اسی انہوں کٹانا کس رہے ہیں جیری وی تو پنجی بلین ساڑھا فیول امپورٹ ہوند ہے اسی ان دے آلٹرنیٹ کی لینے ہیں پرڈکشن زیادہ چاہی دی کی اسی آج بھی ہونوی ہے فیصلہ کر رہے ہیں میں نو یاد ہے کہ ساڑھی چودہ ساڑھے چودہ ملین بیل دی پرڈکشن ہوئی سی اسی اگلا ٹارکڈ اٹھ ساڑھے اٹھ ملین بیل دا رکھ رہے ہیں سانو تے وی ملین بیل دا رکھنا چاہی دے کہ ساڑھی وی ملین بیل ہونی چاہی دیے اچھا آخری سوال میں نوے دست دے ہو کہ ایسلے جڑھے ناظرین ساڑھے پروگرام بیخ رہنے ایک تے انہا دے ذمہ داریاں کینے تے دوسرا حکومت بستے کہ ساڑھے ملک دے بچ انرجی دا بہران ہے اور او بہران جڑھا ہے او کھڑا نہیں ہو رہا تے اے جڑھا چسی ہونے لفظ لیا سولر دا اے دے اتے وی ڈیوٹی ہیں زیادہ بدہ آتی ہیں حکومت کو لو کی مانگ کر ہوگی حکومت نے جی میں حکومت دا شکر گزارا کہ انہاں نے آن بورڈ لینا شروع کر دیتا ہے سٹیک ہولڈرز نو ایس تو زیادہ ہور لینڈ تاکہ اپنی ہار پولیسی نو بنان تو پہلے ایک انہاں دی مشاورت ہونی چاہی دی ہے دوسرا سانو سولر تے جانا چاہی دائے اور دیکھو جی اگر اسی انرجی پروڈیوس کرانگا ہے نیٹ میٹرنگ کرانگے اسی تے سرکار دا کام پہ کرنے ہیں اسی تے بجلی پروڈیوس کر کے سرکار نو پہ دینے ہیں دوسرا سولر دی ڈیوٹیا نو کٹ کرن تیسرا اور سولر دا ریٹ بھی تاتی کر نہیں کٹے گا جاتی کر تاڑا روپی سٹرانگ نہیں ہوگا اگر آج بھی تین سو نل کرو گے دے ہاویور میں کہنا جی آج بھی ہو جاوے لیکن سرکار نو کمپنسیٹ کرنا چاہی دے سرکار نو ایزی انسٹالمنٹس تے جیرے نہیں لوا سکتے انہا نو دینے چاہی دے نے لونز دینے چاہی دے نے اے تے دیکھو جی سولر واسطے کرنا چاہی دے تے جیرے عوام دی گالے میں تاڑے پروگرام دے توسط نل پھر سارے انہوں ریکویسٹ کرنگا کہ اپنی انکم ٹیکس دیا ریٹرن نا ضرور فائل کرو ہونو ہو جا وقت نہیں ریا اگر جیرے ساڑی انکم ایسٹس سیرے ساڑے کیپٹل جیرے ایکسپنڈیچر ساڑے نہیں ریجسٹر انہوں ریجسٹر کراؤ سرکار نو ایس دے مقابلے پھر میں ریکویسٹ کرنگا کہ کوئی ہے خو جیرے میں دے منسٹری کہننو بھی تیارا میں دے ڈیکلیریشن کہننو بھی تیارا کہ جینا نے اپنے انکمز نو اپنے کیپٹلز نو بار رکھیا ہے پاہ میں سیاست دانوی نے او نا دے ریٹ دے نگوشیئٹ کر لو او پیسہ ملک دے اندر آنا چاہی دے جیرا پیسہ ملک دے اندر ہے او اکانومی دے اندر آنا چاہی دے کیونکہ جد تھی کرو پیسہ اندر نہیں آئے گا او تاڑی انڈسٹری اچھ نہیں لگے گا او تاڑی ریٹیل سیکٹر اچھ نہیں لگے گا اس پیسے دا آنا بہت ضروری ہے اگر او نہیں آئے گا تے ساڑے آس سے مشکلات ہون گیا ناظرین چسی ساڑے آج دے مہرین دے گفتگو ملازہ کیتی جسنا ہینا نے دسیا ہے کہ ٹیکس ریٹرن جیڑی ہیں جیڑے لوگ ٹیکس نیٹ ورک دے بچ نہیں ہیں تے تو آنا بھی آنا پہے گا بے شک چسی چھوٹا جہاں بھی کاروبار کر رہے ہو تھوڑا جہاں ہی ٹیکس دے رہے ہو جنہیں چسی ترقی جافتہ موالک دیکھ دے ہو اے تے ہار کوئی ٹیکس دے دا ہے تے دوسری میری ریکویسٹ ہے ایس لے جیڑے بیرونے ملک ساڑے اوورسیز پاکستانی بیٹھے نے اونا نو میں ریکویسٹ کرانگا کہ او بھی پاکستان دے اکانومی لے اور پاکستان دے جڑا بجٹے یا پاکستان دے جڑے لوگ نے اونا دے خوشحالی دے بیچے او بھی اپنا حصہ پاند جناب کاشیف انور صاحب اور جناب لیاکت علی گوہر صاحب چوسی دونوں میں موزز میں ماند ساڑی سروڈیوز دے بیٹھ شریف لے آئے تو آڈی آمدہ بیع شکریہ ناظرین ایدھن آلی چھاڑی ایدھن پروگرام دے بیلے موقت ایجازت دیو اللہ بیلی